اسلام علیکم دوستو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایسے پاکستانی ادھاکاروں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ صرف میٹریک پاس ہیں یعنی انہوں نے صرف دسویں تک تعلیم حاصل کی ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی طور پر مکمل دیکھئے گا اس لسٹ میں سب سے پہلا نام اکرا عزیز کا آتا ہے اکرا عزیز نے چھوٹی عمر سے ہی شو بیز انڈسٹری کو جوائن کر لیا تھا جس کی وجہ سے یہ اپنی تعلیم پر فوکس نہ کر سکی اور انہوں نے میٹریک کے بعد اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں انتہائی افسوس ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے شو بیز کریئر کا آگاز کر دیا تھا اس رسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے ایمن خان کا ایمن خان نے بھی چھوٹی عمر میں ہی شو بیز انڈسٹری کو جوائن کر لیا تھا جس کی وجہ سے یہ اپنی تعلیم پر فوکس نہ کر سکی اور انہوں نے صرف میٹریک تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا دوستو تیسرے نمبر پر نام آتا ہے سجل علی کا دوستو سجل علی کا شمار بھی ایسی آدھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے صرف میٹریک تک تعلیم حاصل کی دوستو ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنی گریلو مجبوری کی وجہ سے تعلیم نہ حاصل کر سکی چوتھے نمبر پر نام آتا ہے سجل علی کی چوہن سبور علی کا جنہوں نے چھوٹی عمر سے ہی شو بیز انڈسٹری کو جوائن کر لیا تھا سبور علی نے انٹرمیڈی سٹارٹ ہو گیا تھا مگر انہیں مکمل نہ کر سکی جس کی وجہ سے ان کا شمار بھی ایسی آدھاکاروں میں ہوتا ہے جن کی تعلیم میٹریک تک ہے دوستو اس لسٹ میں پانچ میں نمبر پر نام آتا ہے کنزا حاشمی کا کنزا حاشمی اپنے کئی انٹرویوز میں یہ بات رویل کر چکی ہیں کہ انہیں بچپن میں اپنی تعلیم سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی جب چھوٹی عمر میں اس انڈسٹری کو جوائن کرنے کے بعد کنزا حاشمی کو اس انڈسٹری میں کامیابی ملی تو انہوں نے اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیا اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ انہیں اس پر ذرا بھی افسوس نہیں بلکہ وہ تو خود تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتی تھی نمبر سکس پر نام آتا ہے جیتو پاکستان کے ہوسٹ فاہد مصطفی کا دوستو فاہد مصطفی کی باڈی لینگویج سے ایسا نظر آتا ہے جیسے یہ کافی زیادہ پڑے لکھے انسان ہیں لیکن در حقیقت یہ بھی ایسے آدھاکار ہیں جنہوں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی ساتھویں نمبر پر نام آتا ہے پاکستان کی مایاناز آدھاکارہ نیلم مونیر کا دوستو نیلم مونیر اپنے ایک انٹرویو میں واضح طور پر بتاتی ہوئی نظر آئیں کہ انہوں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی مگر ان کے حالات نے ان کا ساتھ نہ دیا جس کی وجہ سے یہ صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کر سکی آٹھویں نمبر پر نام آتا ہے علیزہ شاہ کا علیزہ شاہ نے چھ سال کی عمر میں پاکستان شعبیسی انڈسٹری کو جوائن کر لیا تھا چند سالوں سے ان کی شہریت میں بے حد اضافہ ہوا اور انہیں کافی پروجیکس بھی ملے جس کی وجہ سے یہ اپنی تعلیم پر توجہ نہ رکھ سکی اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی نومے نمبر پر دوستو نام آتا ہے ندھا یاسر کا ندھا یاسر کا شمار بھی ایسی اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیئے کہ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں خدا حافظ